بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں زین علی ناظرین گرامہ چار مارچ ہے اور دن ہے پیر کا ہر روز پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی تقریریں اور تحریک انصاف کے رہنماؤں کی گونج قومی سملی میں شباز شریف کی حکومت کی چیخیں نکلوا رہی ہیں جو کچھ قومی سملی میں ہو رہا ہے جس طریقے سے تحریک انصاف کے رہنماؤں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اوپر بھاری پڑے میں ہیں کئی ٹی وی چینلز بشمول سرکاری ٹی وی کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں کی تقریریں تو بلکل ٹی وی کے اوپر نہیں چلانی دیکھئے یہ بات تو ہم سب کو پہلے دن سے پتا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں بڑے کھڑا کریں گے خاص طور پر شیر افضل مروت علی محمد خان بریسٹر گور خان اور کچھ ایسے رہنماؤں جو پہلی دفعہ اسمبلی میں گئے ہیں انہوں نے شہباز شریف کی حکومت کو چلنے ہی نہیں دینا آج شیر افضل مروت نے پہلے دن شہباز شریف کی طبیعت صاف کر دی کیا کچھ ہوا قومی اسمبلی میں کس طریقے سے شیر افضل مروت کا داخلہ روکا گیا اور پھر قومی اسمبلی کے ایوان میں شیر افضل مروت نے کون سا بڑا کھڑا کیا تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھئے ہر گزرتے دن کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف اور تحریک انصاف کی جو کچھ اتحادی جمعاتیں ہیں جس میں محمود خان اچکزہی ہیں سردار اختر مہنگل ہیں مولانا فضل رحمان بھی ہیں لیکن مولانا فضل رحمان نے ابھی تک اس طریقے سے تقریر نہیں کی قومی اسمبلی کے اندر جو تقریر محمود خان اچکزہی نے کی اور آگ جو تقریر سردار اختر مہنگل نے کی کمال کر دیا یعنی شہباز شریف کی حکومت کے لیے اس تگڑی اپوزیشن کا مقابلہ کرنا ناممکن ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اپوزیشن کے پاس اصلی منڈیٹ ہے اور شہباز شریف کی حکومت کے پاس جالی منڈیٹ ہے اسی وجہ سے شہباز شریف کی حکومت اور ان کی جیتنی اتحادی جماعتیں ان کی آواز قومی اسمبلی میں نے نکل رہی آج جو ہے وہ سب سے پہلا حکم تو جو آیا صادق صاحب ہے سپیکر قومی اسمبلی ان کی جانب سے یہ دیا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف سمیت اپوزیشن کی کسی جماعت کے رہنما کی کوئی تقریر ٹی وی کے اوپر نہیں چلے گی کیونکہ سرکاری ٹی وی نشر کرتا ہے اس کے بعد ہی تمام سے ٹی وی چینل جو ہیں سرکاری ٹی وی سے یہ نشریات لیتے ہیں تو خاص طور پر ہدایت کر دی گئی ہے کہ صرف حکومتی عراقین کی تقریر چلائی جائیں گی اس کے بعد جب اپوزیشن کا کوئی بندہ تقریر کرنے آئے گا خاص طور پر چار پانچ نام پی ٹی وی کو بھیجوا دیے گئے ہیں کسی صورت ان لوگوں کی تقریر ٹی وی کے اوپر نہیں چلنی چاہیے کسی صورت ان رہنماوں کا کوئی ایک لفظ ٹی وی کے اوپر نہیں چلنا چاہیے وہ چار پانچ لوگ کون ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں لیکن آج جو سردار اختر منگل نے تقریر کی جس طریقے سے ان کی گھن گھرج تھی قومی ساملی کے اندر انہوں نے شہباز شریف کی حکومت کے اوپر بجلیاں گرا دی دیکھئے یہ سب سے بڑا معاملہ منڈیٹ اور جالی منڈیٹ کا ہے جب آپ منڈیٹ لے کر آتے ہیں تو آپ چوڑے ہوتے ہیں آپ کے پاس جوش ہوتا ہے جذبہ ہوتا ہے آپ کھل کر تقریر کرتے ہیں جب آپ کا ضمیر ہی مطمئن نہ ہو آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے پاس منڈیٹ جالی ہے آپ چور دروازے سے اقتدار میں آئے ہیں تو آپ جتنا مرضی قومی ساملی کے اندر کھل کر بولنے کی کوشش کریں کہیں نہ کہیں آپ کا ضمیر ملامت ضرور کرتا ہے اور یہی شہباز شریف کی حکومت کے ساتھ ہو رہا ہے آج سب سے پہلے تو قومی ساملی کے اجلاس میں شیر افضل مروت کا داخلہ روکا گیا آپ دیکھئے نا خوف کا عالم دیکھئے کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کا قومی ساملی کے اندر داخلہ روکا جا رہا ہے کل شاندانہ گلدار کا داخلہ روکا گیا تھا آج قومی ساملی کے اجلاس شروع ہوا تو کہا گیا کہ جناب شیر افضل مروت صاحب نہیں آ سکتے حالانکہ وہ جیتے ہوئے ہیں اراکی نے قومی ساملی کو قومی ساملی کے ایوان میں ہی آنے سے منع کیا جا رہا ہے ہمارے دوست ہیں آسف بشیر چودری جیو سے ان کا تعلق اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی ہے اعزاز سید کے ساتھ وہ وی لوگ کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اراکی نے قومی ساملی قومی ساملی میں آ کر ہی بات نہیں کر سکتا یعنی جس کے لیے وہ جیتے ہیں جس کے لیے ان کو ووٹ ملے ہیں وہاں پر ہی وہ اندر داخل نہیں ہو سکتے اگر وہ آ جاتے ہیں تو ان کی تقریر جو ہے وہ ٹی وی کے اوپر نہیں دکھائی جاتی یعنی پاکستان کی تاریخ میں اتنی سینسرشپ آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی پاکستان کا میڈیا تو کنٹرول ہے ہی پاکستان کے میڈیا کو تو منیج کیا ہی گیا ہے لیکن آپ یہ دیکھئے کہ کس طریقے سے اراکی نے قومی ساملی کی تقریر جو ہیں وہ بھی ٹی وی کے اوپر نہیں چل سکتی بہرحال شیر افضل مروت صاحب کا داخلہ روک دیا گیا کیونکہ شیر افضل مروت ون مین آرمی ہے اور خاص طور پر وہ تمام لوگ جو پہلی دفعہ قومی ساملی میں گئے ہیں جس میں شیر افضل مروت ہے بیرسٹر گوھر خان ہے پھر جنید اکبر خان ہے اور شاید خٹک صاحب ہیں کئی ایسے پاکستان تحریک انصاف کے ایمین ایز ہیں جن سے ایکسپیکٹیشن بہت ہائی ہیں کیونکہ ان لوگوں نے جو کھڑا کرنے ہیں قومی ساملی میں جس قسم کی گفتگو انہوں نے قومی ساملی میں کرنی ہے شہباز شریف کی حکومت کے لیے قانون سازی کرنا شہباز شریف کی حکومت کے لیے آئندہ کے معاملات چلانا مجھے کم از کم ناممکن نظر آتا ہے اسی طریقے سے پہلے دل سے آئی تقریباً چوتھا یا پانچوائی جلاس قومی ساملی کا پہلے دل سے یہ خاص طور پر ہدایت کی گئی تھی سپیکر کو کہ جناب جب شیرفز المروض تقریر کرنے آئے تو آپ نے اجلاس ملتوی کر دینا دو دن پہلے ہفتے والے دن بھی غالباً یہی ہوا تھا جب سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کا انتخاب تھا تو شیرفز المروض صاحب آئے ہیں تقریر کرنے کے لیے وہ اپنے فلور پہ کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے مائک آن کیا تو ساتھ ہی اس ٹیم راجہ پرویز اشرف تھے کیونکہ تب تک سپیکر کا انتخاب نہیں ہوا تھا آیا صادق نہیں آئے تھے تب تک تو راجہ پرویز اشرف نے قومی ساملی کا جلاس ملتوی کر دیا آئی دوبارہ یہ کوشش کی گئی تھی کیونکہ پہلے تو شیرفز المروض کو قومی ساملی کے جلاس میں داخل نہیں ہونے دیا کیونکہ خوف تھا ان کو پتا تھا کہ اگر یہ آئے گا تو اس کی گھنگرد جو ہے وہ پورے شہر اقتدار کی فضاؤں میں گنجے گی جس طریقے سے کل جب وزیراعظم کا انتخاب ہو رہا تھا اس ٹیم شیرفز المروض نے جس قسم کے وہاں پر کھل کر نارے لگائے یعنی پورے ایوان کمدر ایک ہی شخص کی آواز گنج رہی تھی اور وہ شیرفز المروض تھا پھر کل انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بار یہ بھی کہا کہ عطا تارڑ کو جو ہے وہ مارنے بھی وہ لگے تھے کیونکہ عطا تارڑ کوئی غلیز زبان استعمال کر رہا تھا اور ہم سب جانتے ہیں کہ عطا تارڑ کا کیا کیلیبر ہے کس سوچ کے وہ مالک ہیں کس ذہنیت کے مالک ہیں اور عطا تارڑ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ ایوان کے اندر کوئی غلیز زبان استعمال کریں گے اور پاکستان تحریک انصاف کے یہ جو چند لوگ ہیں اس دفعہ تو پاکستان تحریک انصاف کے تمام تر کے پی کے سے تعلق رکھنے والے جو پتھان ایمین ایز ہیں وہ قومی اسمبلی کے اندر بیٹھے ہیں یعنی علی محمد خان ہیں بیریسٹر گور خان خود ان کا تعلق جو ہے وہ اکی پی کے سے ہے پھر شیر افضل مروت ہیں پھر شہریار افریدی ہیں پھر شاید خٹک ہیں پھر جنید اکبر خان ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے بڑے زبدست ایمین ایز ہیں جن کا تعلق قومی اسمبلی خیاب پختون خاص ہے جو جیت کر رہے ہیں جو عوامی منڈیٹ لے کر رہے ہیں چوری کے راستے سے نہیں آئے عوامی منڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کر نہیں آئے نتائج کو روک کر نہیں آئے اس لئے وہ کھل کر بات کریں تو شیر افضل مروت نے آج قومی اسمبلی کے اندر کھڑا کیا ہے مختصر تقریر کرنے دی گئی ہے شیر افضل مروت کو آج مکمل دوبارہ تقریر نہیں کرنے دی گئی کیونکہ خوف ہے اس ٹائم شہباز شریف کی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کو اگر کسی ایک رہنما پاکستان تحریک انصاف کے سے سب سے زیادہ خوف ہے تو وہ شیر افضل مروت ہے اور ان کی گھن گرج میں تو کم از کم سننا چاہتا ہوں میں بڑے بیتابی سے انتظار کرنا ہوں مجھے پتہ ہے کہ سرکاری ٹی وی جو ہے وہ شیر افضل مروت کی تقریر نہیں چلائے گا مجھے پتہ ہے تمام تک ٹی وی چینلز کو یہ ہدایت دی جائیں گی کہ شیر افضل مروت کی تقریر نہیں چلانی لیکن چونکہ وہاں پر صحافی ہمارے دوست بیٹھے ہوتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی خبر جو ہے وہ دے دیتے ہیں وہ تو موبائل سے ریکارڈنگ نہیں کر سکتے کیونکہ میڈیا گیلری اگر آپ لوگ جانتے ہوں قومی سملی میں میڈیا گیلری جو ہے وہ اوپر بری ہوئی ہے تو اوپر سے نیچے قومی سملی کا اجلال نظر آ رہا ہوتا وہاں پر آپ موبائل فون جو ہے وہ استعمال نہیں کر سکتے اسے ریکارڈنگ نہیں کر سکتے آپ تقریر کی جو پی ٹی وی کوریج کرتا ہے وہی تقریر جو ہے وہ دی جاتی ہے تو شیر افضل مروت نے جس دن کھڑا کی تقریر کرنی ہے نا انہوں نے جئی تئی پھیر دینی ہے تحس نحس کر دینی ہے تباہو برباد کر دینی ہے پوری شہباز شریف کی حکومت آج مختصر تقریر شیر افضل مروت نے کوئی تین یا چار منٹ کی کی اس کے بعد قومی سملی کا جلاس ملتوی ہو گیا لیکن وہ تین چار منٹ کی تقریر میں انہوں نے شہباز شریف کی حکومت کی طبیعت صاف کر دی پہلے تو بیریسٹر گوھر خان اور اسد کیسر نے تقریر کی وہ تقریریں بھی کمال تھیں زبردست انہوں نے بات چیت کی اور زبردست انہوں نے شہباز شریف کی حکومت کے اوپر تنقید کے نشتر چلائے کہ آپ جالی منڈٹ لے کر آئے ہیں آپ کے پاس تو منڈٹ ہی نہیں ہے آپ چور دروازے سے آئے ہیں آپ ہماری بات سننے کا حوصلہ رکھیں پھر عمران خان کے والے سے جو اسد کیسر نے گفتگو کی اسد کیسر نے بھی آج انیسپیکٹیڈی بڑی زبردست بات چیت کی کیونکہ اسد کیسر کو بھی پہلی دفعہ ہی اس طریقے سے بات چیت کرنے کا موقع ملا ہوگا گو کہ وہ پہلے بھی قومی سمبلی کے ممبر رہے ہیں لیکن دوزار اٹھارہ سے دوزار چوتیس تک بائیس تک تو وہ خیر سپیکر تھے اور اس سے پہلے جب تحریک انصاف تھی تو اس ٹیم بھی تحریک انصاف اتنی زیادہ اپوزیشن میں بیٹھ کر جو ہے وہ سخت ٹائم نہیں دیتی تھی کیونکہ اعتجاد چل رہے تھے تو بائیکوٹ کیا مطلب ایسے بھی تحریک انصاف نے قومی سمبلی کا لیکن اسد کیسر اور بیریسٹر گوھر خان کے نام آج کا دن رہا لیکن شیر افضل مروت نے تین چار منٹ میں جو شباز شریف کی حکومت پیپلز پارٹی اور تمام طرح یہ پورے محول کو بینکاب کیا خاص طور پر جو طاقتور اداروں کا فیصلہ ہے کہ شباز شریف کو ایک دفعہ پھر مسلط کیا جائے عمران خان کو جیل میں رکھا جائے اس حوالے سے شیر افضل مروت کی تقریر جو ہے وہ سننے کے لائک تھی بہرحال آئندہ آنے والے دنوں میں یہ تقریریں سامنے بھی آ جائیں گی ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ تقریریں نہ آئیں بے شک روکنے کی کوشش کی جاری ہے بے شک مینج کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ کسی طریقے سے پی ٹی وی ہو دیگر ٹی وی چینل دو ان کو یہ کہا جائے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی آپ نے تقریریں نہیں چلانی لیکن آخر کار کتنی تقریریں رکی جائیں گی آپ نے محمود خان اچھے زی کی تقریر سنی اس کے بعد آج ان کے گھر پر چھاپا پڑ گیا اور پھر اس چھاپے پر جو آج احتجاج کیا گیا کیونکہ یہ ایک جو ایک سخت ٹائم ہے شہباز شریف کی حکومت کا یہ تو بڑھتا جائے گا یہ کم نہیں ہوگا جون جو دن گزریں گے شہباز شریف کی حکومت دھستی چلی جائے گی دلدل کے اندر اور میں آپ کو جو بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ شہباز شریف نے اپنی وزارت عزمہ کے لیے نون لیک کی جو قبر کھو دی ہے نون لیک کو جو نقصان پہنچایا ہے اس کا اندازہ اس ٹائم شہباز شریف کو شاید نہیں ہے لیکن نون لیک کے اندر کئی لوگوں کو ہے کہ نواز شہباز شریف نے بند گلی کے اندر لاکر کھڑا کر دی ہے آگے کواں پیچھے کھائی ہے نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں وہی بات ہے نا کہ نہ اگل سکتے ہیں نہ نکل سکتے ہیں وہ اس ٹائم نون لیک کی حالت ہو چکی ہے لیکن پاکستان تحریک انصاف کے رہنماوں نے پچھلے چار پانچ دن کے اندر ہی قومی سملی میں یہ ثابت کر دی ہے کہ شہباز شریف کی حکومت کے لیے قانون سازی کسی صورت آسان نہیں ہوگی وہ ہمارے دوست ہیں صدیق جاندوں نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ نواز شریف کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماوں نے ناممکن بنا دیا ہے کہ وہ اجلاس میں اکیلے ہیں اب آپ دیکھئے گا کہ جس دن نواز شریف اجلاس میں آگئے ویسے تو وہ آئیں گے نہیں جس دن آگئے ایسے ایسے نارے سننے کو ملیں گے ابھی تک آپ دیکھیں نا کہ وہ وکٹری سپیچ کرنے والے جو بابا جی ہیں نواز شریف صاحب جو لندن سے پاکستان وزیراعظم بننے آئے تھے ابھی تک قومی سملی میں ان کی آواز ہی نکلی اور نہ ہی نکلے گی کیونکہ ایسا رد عمل تحریک انصاف کے لوگ دیں گے ایسا رییکشن دیں گے کہ نواز شریف مو چھپاتے بھی رہیں گے بہرحال قومی سملی کا جلاس روزانہ ہنگامہ خیز ہو رہا ہے وہاں پر طفان برپا ہو رہا ہے ٹی وی چینلز بے شک نہ دکھائیں ہم آپ کو انشاءاللہ اپ ڈیٹ کرتے جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے علیہ خانہ کا حمی و ناصر ہو اللہ حافظ